پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے الزامات کے درخواست مسترد سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کے درخواست مسترد کر دی نون لی کے محمود خان کی کامیابی برقرار آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلط ریزلٹ تیار کیا گیا چیف جسٹس ڈبے کھلنے کے بعد فارم پین تالیس ہو یا سنتالیس اس کی حیثیت نہیں رہتی پریزائیڈنگ افسران نے اثر ریکارڈ پیش کیا جسٹس نئی مختر افغان آپ کوپیوں پر کیس چلا رہے ہیں آپ کو گواہان نے پریزائیڈنگ افسران کا نام تک غلط بتایا ایسا کہنا تھا جسٹس نئی مختر افغان کا آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجرز بھی ثابت نہیں کر سکے انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا اس سماع سے متعلق وزید احوال جانے گے حسیب علک سے جی حسیب دیکھیں یہ بلوچستان کا صوبائی حلقہ تھا پی بی چودہ جس کے اندر دوبارہ گھنٹی اور ریٹرننگ افسران کی جانب داری کے الزامات سے متعلق درخواست تھی جس کے اوپر سماع ہویا اور حدالت نے جو دوبارہ گھنٹی اور ریٹرننگ افسران کے جانب داری کے الزامات کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے اور پیپرس پارٹی کے غلام رسول کی درخواست تھی اس کو خارج کر دیا ہے جبکہ نون لیگ کے جو امیدوار تھے محمد خان محمود خان ان کی کامیابی کا جو نوٹفیکیشن ہے اس کو برقرار رکھا ہے وکیل درخواست گزار جو تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کے طرف سے یہ موقف تختیار کیا گیا تھا کہ چینوے پولنگ سٹیشنز میں سے سات پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ گھنٹی کے درخواست دائر کی تھی جس کے اوپر کیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے تھے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلط جو ہے ریزلٹ پیار کیا گیا ہے وکیل جو تھے درخواست گزار ان کی طرف سے ہی کہا گیا کہ فارم پنتالیس کے مطابق یہ ریزلٹ نہیں تھے افسران جانب دار تھے جس کے اوپر کیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ دبے کھلنے کے بعد فارم پنتالیس ہو یا سنتالیس ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی جس کے اوپر جسٹس نیم اکتر اخوان کی جانب سے بھی ریمارکس دیے گئے کہ پریزائیڈنگ افسران نے اصل ریکارڈ پیش کیا آپ کاپیوں پر چیست چلا رہے ہیں آپ کے گواہان نے پریزائیڈنگ افسران کا نام تب بھی غلط بتایا ہے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ فارم پنتالیس تو پریزائیڈنگ افسر جو ہے وہ بھرتا ہے یا تو دوبارہ گمتی پر اعتراض کریں کہ دبے کھلے ہوئے تھے یا پھر اس کے اوپر اعتراض نہ کریں جسٹس شاہد وحید شاہد بلال جو تھے ان کے طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ ریکارڈ سے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے کیس بہت سادہ ہے درخواست گزار کے جو وقیل تھے ان کے طرف سے یہ موقع پر استیار کیا گیا جسٹس نے بغیر شواہد کے مجھے فیصلے پر جھوٹا کہہ دیا تھا جسٹس کی طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ جھوٹا سجا اللہ جانتا ہے یہ کوئی میہ بیوی کا مقدمہ نہیں ہے بہت شکریہ حسی ملک